اسلام علیکم دوستو میرے چینل پر خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں اور آج کی یہ ویڈیو اور بیوٹی ٹپ سے ریلیٹڈ ہے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو گھر پر ٹیلکم پاورڈر گھر پر بنانے کا طریقہ بتانے والا ہوں جو کہ آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر پر بنا سکتے ہیں تو آج میں آپ کو پرفیومڈ امپورٹڈ نیچرل طریقے کے ساتھ ٹیلکم پاورڈر گھر پر بنانے کا طریقہ بتانے والا ہوں ویسے تو آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ ٹیلکم پاورڈر مل جاتا ہے تو لیکن میں آج آپ کو گھر پر نیچرل طریقے کے ساتھ بہت ہی کم چیزوں کی اندر آپ کو گھر پر ٹیلکم پاورڈر بنانے کا طریقہ بتانے والا ہوں تو ٹیلکم پاورڈر بنانا سٹارٹ کریں ٹیلکم پاورڈر بنانے کے لیے میں ایک باہور لے لیتا ہوں اور اب اس کے اندر کون فلر ہاف کپ کون فلر ڈال لیتا ہوں جو کہ آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ مارکٹ سے مل جائے گا تو میں نے اس کے اندر ہاف کا کورن فلور لے لیا ہے اور اب اس کے اندر روز پیٹلز ڈالوں گا جو کہ آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر پر بھی بنا سکتے ہیں آپ کو گلاب کے بھولوں کو خوش کر کے ان کا پورٹر بنا لیں تو میں نے ان کا پورٹر بنا لیا ہے تو میں اس کے اندر اقریبا ٹو سپونز ڈرائے روز پیٹلز کا ڈال لیتا ہوں تو اب میں اس کو مکس کر لیتا ہوں اور اچھی طرح مکس کرنے کے بعد میں اس کے اندر کچھ بھو کے لیے روز وارٹر تھوڑا سا ڈال دیتا ہوں تو میں نے تھوڑا سا اس کے اندر روز وارٹر سپری گل دیا آپ کو زیادہ نہیں ڈالنا ہے تو اب اس کو مکس کریں گے تو آپ کا پر فیوم روز وارٹر ٹیلکم پاوڈر تیار ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر میں تھوڑا سا پر فیوم کروں گا تاکہ اچھی سی خوشبو ہے لگاتے ہوگا تو میں نے اس کے اندر تھوڑا سا پر فیوم کر دیا ہے اور آپ اسے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ کو اس کو پاوڈر کی ڈبی میں رکھ لینا ہے اور آپ اس کے اندر گلاب کی پتیاں ایسے بھی ڈال کر رکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر چند پتیاں ڈال لیں تاکہ خوشبو آتی رہے اور آپ اسے انٹی بیکٹریل بنانے کے لیے اس کے اندر نیم کے پتوں کا پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں تو آپ کا ٹیلکم پاوڈر انٹی بیکٹریل ہو جائے گا تو ہمارا ٹیلکم پاوڈر تیار ہے آپ اسے پاوڈر کی ڈبی میں رکھ لیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولئے گا تاکہ آپ کو میرے آنے والے ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا ہے شکریہ